بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج ہم اسلامیات کا پہلا سبق جس کی ہم نے پہلے اس کو پہلے والے لیکچر میں ریڈنگ کر لی تھی اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کی آج ہم محشہ کریں گے سب سے پہلے یہ بکے اوپر ہی آپ نے لگانا ہے نشان درست بیان پر ٹکا نشان لگانا ہے علیف تارک نے بسم اللہ کہہ کر سنت سے مطابق پانی پیا اس کا جواب جین پر آپ ٹک لگائیں بے اس کا جواب آپ علیف پر ٹک لگائیں آگے جین اللہ تعالیٰ بارش کے آگے کیا کیا آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بیجتا ہے اس کا جواب ہے بے اس کے بعد دال اس کا جواب ہے علیف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اس کے بعد ہے اور اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریعت نہیں تو پیارے بچوں مختصر جواب ہم نے نہیں کرنے اگر تفصیلی جوابات ہم کریں گے سب سے پہلا ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد عقیدہ توحید سے مراد یہ صفحہ اس کا جواب صفحہ تین کے اوپر ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریعت نہیں یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقید ہے دین کی اسلام اس کو عقید ہے توحید کہتے ہیں آگے دوسرا سوال ہے عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان کی زندگی پر کیا اصلاحات ملتب ہوتے ہیں تو اس کا جواب صفحہ تین کے اوپر آخری پیرا ہے عقیدہ توحید سے انسان کی یعنی سے لے کے عقیدہ توحید کی یہ یہ آخر تک حقیقی کامیابی کے ذریعہ ہے تک یہ دوسرا سوال کا جواب ہے تیسرا سوال ہے دورے آپ کے نظام کی اجازہ کریں اس کا جواب صفحہ دو کے اوپر ہے سب سے پہلا پہرا اللہ تعالی نے زمین کے بہت بڑے اصلاحاتے یہاں سے لے کے یہ نیچے تک یہ واپس چلا جاتا ہے تک یہ انسر ہے تیسرے کا اور چوتھے کا انسر ہے یہ آئیتیں ہیں دو آئیتیں ہیں پہلی آئیت کا ترجمہ صفحہ نمبر ایک کے اوپر ہے یہ کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا یہاں سے لے کے یہ پوری لائن ہیں تک اور دوسری آئیت کا ترجمہ صفحہ تین کے اوپر ہے یہاں سے ایک دو کی چوتھی لائن یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے تو یہاں سے اور وہی سے لے کے پھل نکال لیتا ہے تو یہ چاروں سوالات کے جواب میں نے آپ کو اس کی نشان دیں پیارے بچوں کی یہ کر دی ہے اور آپ نے بکورک بھی کرنا ہے اور یہ چاروں سوالوں کے جوابات آپ نے کوپی کے اوپر لکھنے ہیں کہ اپنا بہت سارا آپ نے خیار رکھنا ہے کیونکہ پورے ہفتے کے اندر یہ اسلامیات کا ایک ہی دن یہ ٹیوز ڈے کو یہ لیکچر ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے اسی سبق کا آپ کا پی آگے جو ہے وہ پیر کو ہوگا تو اس لیے اس کی آپ نے اچھا سے تیاری بھی کرنی ہے ایک دن پیر کا ٹیسٹ ہوگا اور باقی دنوں میں صرف ایک ہی دن لیکچر ہوگا وہ میں نے جو ہے وہ یہ ہمارا سبقہ مکمل ہو گیا ہے یہ چار سوالوں کے جواب ہیں اور یہ بکورک ہے بس مقصر سوالوں کے جواب نہیں کرنا کہ اب آپ نے اچھی درکے سے یہ کام آپ نے کوپی پر نہیں کرنا ملکہ بک کے اوپر ہی کرنا ہے اور یہ کام جو ہے یہ تفصیلی سوالات کے جواب آپ نے کوپی پر کرنے ہیں پیارے بچوں اپنا بہت سوالا کیا رکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی